ویڈ ڈاکٹر انام الحق چاوے سے ترخواست کر رہوں کا چیز ہے استقبال کرنا ہے حضرات خواستان آشد جناب انور مسعود صاحب نے فرمایا تھا کہ قبلہ ناظر کے دوائی صاحب کا تخلص ہی ایسا ہے کہ خامخاہ عزت کرنی پڑتی ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مزاہیہ مشاعرے میں ناظر کے دوائی صاحب کو والد کہلینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مزاہ کا معاملہ ہے تو پہلا قطع پیش کرتا ہوں میرا گھر میری جنت جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی دھر آ گیا سمان اللہ بیشی رینائے دو بھی تبلیف ہو کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر ایک اسی موضوع پہ اور عنوان ہے اس کا نوکر کی شکایت ملازم نے صاحب سے رو کر کہا ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے کہا ہس کے صاحب نے تو کیا ہوا کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے ہوئے ملکو صحیح فرمایا آپ نے ایک ابھی والد کے علاوہ دادا کی گفتگو بھی تھوڑی سی ہوئی فرط ندیم ہمائیوں صاحب کے حوالے سے تو ایک وہ قطع اسی عنوان سے پیش کرتا ہوں شادی کے موقع پر یہ کہا کہ کون کہتا ہے کہ حرکت غیر انسانی ہے یہ کون کہتا ہے کہ حرکت غیر انسانی ہے یہ پھر بھی یکدم آل پاکستان حیرانی ہے یہ کون کہتا ہے کہ حرکت غیر انسانی ہے یہ پھر بھی یکدم آل پاکستان حیرانی ہے یہ کیا بتاؤں خیر سے دادا ہے وہ نانی ہے یہ اقد سانی توبہ توبہ اقد لا سانی ہے یہ سبحان اللہ اقد سانی توبہ توبہ ایک تضمین ہے اس کا عنوان ہے کلاس فیلو لڑکے عموماً شادی سے بھاگتے ہیں اور لڑکیاں کوشش کرتی ہیں کہ ہو جائے اس ریفرنس میں کلاس فیلو میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن میری ہمدرس میری بات ذرا غور سے سن قبل اس کے کہ یہ خلقت کی زبان تک پہنچے میں کسی طور بھی شادی کا نہیں ہوں قائل میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میرا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور ایک اور چھوٹا سا کپا نہلے پر دیلا بس سٹینڈ پہ کھڑا مسافر بل آخر تنگ آ کر بولا بس سٹینڈ پہ کھڑا مسافر بل آخر تنگ آ کر بولا دیکھئے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے دیکھئے میڈم آپ کا بچہ مجھ پر مٹی جھاڑ رہا ہے میڈم تنزن ہس کر بولی یہ تو میرا بھانجا ہے میرا بیٹا تو وہ بیٹا آپ کی چھتری پھاڑ رہا ہے میرا بیٹا تو وہ بیٹا آپ کی چھتری پھاڑ رہا ہے اور آج آج کیونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے تو دسمبر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی پیروڈی پیش خدمت ہے ایک بہت معروف نظم ہے عرش صدیقی صاحب کی بہت لوگوں نے سنی ہوئے اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے یہ مصرہ ہے اس پہ ایک پیروڈی چھوٹی سی چھے مصروں کی اسے کہنا پلمبر آ گیا اسے کہنا پلمبر آ گیا ہے اسے کہنا پلمبر آ گیا ہے تیری کوٹھی کا نمبر آ گیا اسے کہنا پلمبر آ گیا ہے تیری کوٹھی کا نمبر آ گیا ہے مرمت ہو رہا تھا جب یہ بنگلا کیا تھا ٹھیک میں نے ہی یہ جنگلا مگر پیسے نہ مجھ کو مل سکے تھے سو میں اس روز سے پھرتا ہوں کنگلا کیا تھا جنوری کا اس نے وعدہ مگر اب تو دسمبر آ گیا ہے اسے کہنا پلمبر پنجابی دے جی دھو تن قطعت پیش کرنا جی ایک استاد شاگرد ایک پنجابی دا قطعت ہے کہ ٹیچر نے شاگرد تو پوچھیا اوہ ویکھیائی کدے اللو ایک در ادھر ویکھ کے اگون ڈھار گیا پتر شیخ وہ ایدھر ادھر کی پہوین ہے میرے والے ویکھ ٹیچر چٹ کچیچی وٹ کے غصے اندر گجیا ایدر ادر کی پیا وین ہے میرے والے شاعر حضرات کو بلہم بہت دیر سے میں پیش کرنا جی شاعر حضرات کو بہت دیر سے مشاعرے سے ان کی جان چھوٹتی ہے گھر پہنچتے ہیں تو بعض اوقات جھگڑا بگڑا ہو جاتا تو اسی سلسلے میں دو شاعروں کے ڈائیلاگ ہیں ایک قطعے میں دوسرے نو پچھ دیں کہ راتی چرکے کار اپناتے پابی نے کچھ کہات ہے نہیں اوہ اوگ نے میں نو کی کہنا سی میں پی آؤنہوں تراندہ سا اوہ اوگ نے میں نو کی کہنا سی میں پی آؤنہوں تراندہ سا ترے گیا ماملا سامنے والی لیا اینا دو تین دندان دا تینو علمیت میں گئی کٹوانا چاندہ سا اچھا جی ایک قطاب درہ توجہ دا غالب خالف نما تجربہ ہجر دی ہر ایک چوٹنو فدوی حسدیاں حسدیاں سہ گیا ہے ہجر دی ہر ایک چوٹنو فدوی حسدیاں حسدیاں سہ گیا ہے ایس عمل ویچ ہورتے کچھ نہیں گوڑیوں گٹیوں رہ گیا ہے ایس عمل ویچ ہورتے کچھ نہیں گوڑیوں گٹیوں رہ گیا ہے پچھلے پانچ دنا تو لیکن نما پوارا پہ گیا ہے دل ویچ وڑ کے سجن اندروں کنڈی مار کے بے گیا ہے دل ویچ وڑ کے سجن اندروں کنڈی ایک آخر ایک مقالمہ پیش کرتا ہوں آخر میں یہ ناظر کے دوائی والد صاحب آپ کی نظر بھی ہے اور ایک پنجابی رائے کے گئے جی کہ ایک جوان بیوہ دی بیٹی دے رشتے دے سلسلے ایک رشتے دے سلسلے اور دنال گفتگو ہو رہی ہے تو وہ انہوں شادی دفتر والی جڑی ہے انہوں کہنے دیئے بیوہ انہوں کے تیری تیلی میرے کول ایک رشتہ بڑا پیارا ہے تیری تیلی میرے کول ایک رشتہ بڑا پیارا ہے لندن دے وچ ریند ہے منڈا کارو بار بھی پارا ہے تیری تیلی میرے کول ایک رشتہ بڑا پیارا ہے لندن دے وچ ریند ہے منڈا کارو بار بھی پارا ہے تی ایسی ہیں ویسی ہیں گلہ سوچ کے توں پہی اہمیں درنی ہیں منڈا چھٹ کے منڈے دا تے پیو بھی اجی کو آرہا ہے لندن دا معامل ہے نا خوف و قطر موجود ہے ایسی ہیں ویسی ہیں گلہ سوچ کے توں پہی اہمیں درنی ہیں منڈا چھٹ کے منڈے دا تے پیو بھی اجی کو آرہا ہے